ویجے دشمی کے موقع پر رکشہ مندری راج ناسنگ نے انرواچل پردیش کے طوانگ میں شستر پوجن کیا اور چین کے ساتھ سیما کے پاس رنیتک روپ سے مہتمون شیطر میں سینہ کے جوانوں کے ساتھ دشہرہ پر منایا انہوں نے کہا کہ موجودہ ویشوک پریدرش کے مدنظر دیش کے سرکشہ تندر کو مضبوط کرنے کے لابا ہمارے پاس کوئی وکرپ نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ رکشہ اپکرنوں کے سودیشی اتپادن کے ذریعے دیش کے سینہ نے کوشل کو مضبوط کرنے کی سبھی کوششیں جاری ہیں اسیت پر ستے کی وجہ دشہرے کا پاور نفسر رکشہ منتری دشہرے کی موقع پر آیوجت وشیش پراتنا میں بھی شامل ہوئے ساتھی انہوں نے شستر پوجن بھی کیا راجناہ سنگھ نے کہا سہشستر بلو کی ویرتا اور پرتیبادتا جیسے کارنوں کی بدولت ہی آج انتراشتر منچ پر بھارت کا قد بڑھا ہے اور اب دیش کی گنتی سب سے شکتیشالی دیشوں میں ہونے لگی ہے ایک سواجمان کی بھاونا آپ کے اندر ہوتی ہے وہی ایک بار پیدا کرتی ہے چاہے بھلے ہی ہماری جان چلی جائے لیکن ہمارے دیش کی سیما سرکشت ہے نیچ آئی ہے اور اسی سواجمان کی بھاونا کے کارن ہی بھارت آجاد ہوا اور اسی سواجمان کی بھاونا کے کارن ہی بھارت کی سیمایں سرکشت رہیں گی اور آپ نے سیماوں کو سرکشت بنا رکھا ہے اسی کارن بھارت کی انتراشی یگت میں پرتیشتہ بڑی تیجی کی تاب بڑھ رہی ہے راجنا سنگھ نے زور دے کر کہا کہ موجودہ ویشو پریدرشک کے مدینظر دیش کے سرکشت تندر کو مضبوط کرنے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں ہے انہوں نے کہا رکھشت اپکرنوں کے سودیشی اتپادن کے مادھیم سے سرکار دوارہ دیش کی سین شکتی کو مضبوط بنانے کے ہر سمبھاو پریاس کیے جا رہے ہیں لوگیں ماننے لگے ہیں کہ اب عارتھک درسی سے بھارت تخت ہو رہا ہے اور ساتھی ساتھ سین شکتی کے معاملے میں بھی بھارت کی طاقت بڑھی ہے پہلے ہم دنیا کے دوسرے دیشوں سے ہتھیار امپورٹ کرتے تھے لگ بھگ سارے کے سارے ہتھیار ہم امپورٹ کرتے تھے آج آپ کو جان کر خوشی ہوگی آج ہم بیس ہجار کروڑ روپے سے زیادہ کا ایکسپورٹ کر رہے ہیں آج سارے ویپنز بھارت کی دھرتی پر بن رہے ہیں اور بھارتواشیوں کی ہاتھوں سے بن رہے ہیں میکن انڈیا اور باہر کے جو لوگ بھی بنانے والے ہیں ٹیکلوجی ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیکلوجی لے کر آئیے بنانا ہے تو بھارت کی دھرتی پر بنائیے بھارتواشیوں کا بھی ہاتھ اس میں لگے گا آت پندر پھر بھارت بنانے کی نشاہ میں ہمارے پردھان منتری کی کے نترت میں یا دیش تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے بھارت کا بھی دورہ کر 1962 کے یود میں اپنے پرانوں کی آہوتی دینے والے ویڑ جوانوں کو راجنا سنگھ نے پوشپانجلی اور شدھانچلی ارپٹ کی راجنا سنگھ نے اصم کے تیجپور میں چار کور مخیالیوں کا دورہ بھی کیا رکشا منتری کو لیسی پر بنیادی دھاچے کے وکاس اور اگریم موڑچے پرتینات سینکوں کی پریچالن دکشتہ بڑھانے کے لیے اتیا دھونی سینی اپکرنوں اور پرودگی کی اپیوگ کے بارے میں جانکاری دی گئی انہوں نے چنوٹی پون پرستطیوں میں کور کے سب ہی رینکو دوارا کیے جا رہی اتریشت کاریے اور اپیوگی سیواؤ کی سرہنہ کی